بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب یہ ہے کہ بل بڑا لیٹ ہو جاتا ہے آپ کو بل آنے سے پہلے ہی پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا اس مہینے کا کتنا بل ہے اگر آپ کی بل آنے کی ڈیٹ ہے دس طریق تو آپ یکم کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا بل کی کیا ڈیل ہے کتنا بل ہے اور آپ کس ڈیٹ کو اس کو جمع کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے لکھے گئے میپ کو آن لائن بل اچھا یہ میپ کو ملتان کا ہے اسی طرح آپ لہور کا لیس کو ہے فیصل آباد کا فیس کو ہے تو فیس کو یعنی لیس کو لکھنے کے بعد آپ آگے لکھیں گے بل آن لائن بل جیسے یہ دبائیں گے آپ کے سامنے ڈیٹیل آجے گی اسی طرح آپ کے سامنے اس کی موقع مملڈر ایک الیکٹرک سٹی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس میں آپ اس کا ریفرینس نمبر لکھیں گے کوئی بھی آپ کا ریفرینس نمبر اس پہ آپ لکھ دیں جو کہ آپ کے بل کا ریفرینس نمبر ہوگا اس کے اوپر دیکھیں آپ جب بجلی کا بل کھولیں گے اس کے اوپر دو نمبر ہوگے ایک بڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ نمبر ہوگا جس کو ہم کہنے کنزیومر نمبر آپ نے اس کنزیومر نمبر کو نیچے اس کے نیچے ایک ہوگا حوالہ نمبر یا ریفرینس نمبر آپ نے وہ پورا کا پورا کاپی کر لینا ہے یا اس کو لکھ لیں اس کو اس پہ انٹر کر دیں جیسے آپ انٹر کریں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں الیکٹرک سٹی کا بل یہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا بل آپ کے سامنے آگیا ہے یہ دیکھیں اس کے پوری ڈیٹیل آگئی ہے یہ دیکھیں یہ اس مہینے کا بل ہے لیٹسٹ بل ہے ٹونٹی فائیو اکتوبر تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ کونسی ڈیٹ سے ایشو ہوا ہے اور اس کی ریڈنگ کونسی ڈیٹ کو ہوئی ہے اس کے بل کی پوری ڈیٹیل آجے گی جتنا بل ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنے سرچارجز ہیں کل کتنا بل ہے اور کتنے اس کے اوپر سرچارجز ہیں کل کتنا بل ہے ڈیو ڈیٹ اس کی کب ہے یہ دیکھیں پیو بل ڈیو ڈیٹ اتنا ہوگا اگر آفٹر ڈیو ڈیٹ کریں گے تو اس پر چربانہ لگ جائے گا لاسٹ ڈیٹ اس کی یہ ہے تو یہ آج کی ایک دیکھیں زبردست ویڈیو ہے جس پہ آپ اپنا پوری کے پوری ڈیٹیل جان سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا بل ہے کتنی آپ کی ریڈنگ ہے اور مکمل طور پر اس کو آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہو تو اس میں پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اس طرح یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو وقت سے پہلے ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کتنا بل ہے کون سی اس کی ڈیٹ ہے اور اس کے حساب سے آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی آن لائن بھی پیمنٹ کی جائے سکتی ہے اس کا طریقے کار میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی امید ہے تو آپ کا بہت شکریہ میرا چینل دو سبسکرائب کیجئے تاکہ تازہ سے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ